میں برکت پورے کی رہنے والی ہوں ہم بھی تمام محلہ ہیں الگ الگ ایریا سے آئے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے دو بجے سے چار بجے تک ٹریننگ سیکھتے ہیں اور عربی بھی سیکھتے ہیں فل بلوز اور شر شلوار سب کچھ ہم لوگوں نے سیکھا ہے اور عربی تخریر اور ہم لوگ الحمدللہ اسلامی فی سبیلاللہ سیکھ رہے ہیں ہم مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکریادہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایسا مقام بنا کے دیا ہے چاہتی ہوں جو انہوں نے ہمیں یہ مشین کی فراہم کیا ہے اور مشین کے ساتھ ہمیں دینی تعلیم بھی وہاں ملی ہے جیسا کہ نورانی خیدہ دینی مسئلی مسائل یہ سب ہمیں باجی نے ہمیں پڑھایا ہے اور اس میں کیا ہے ہمیں دنیا آخرت کی بھی ہماری آخرت بھی اچھی ہوئی ہے ایک تو یہ ہم گھر بٹے مشین بھی سی سکتے ہیں اور اس سے کیا ہے ہمیں گھر بٹے ہم اپنے پیسے بھی کما سکتے ہیں اس لئے میں تہہ دل سے شکریادہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفتی صاحب کا ایک ذریعہ بنایا جو کہ ہمیں چیز فراہم کی ہے شکریہ مفتی صاحب آپ کا تہہ دل سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدلہ یہ ٹیلرنگ سنٹر دو سال سے تین سال سے چل رہا ہے جس میں سو سے زائد خواتین ٹیلرنگ سنٹر سیکھ چکی ہے اور جس میں اسلامی لباس سنت طریقے سے سکھایا جاتا ہے فلسطین کرتا پیزاما نہرشد پیزاما اور شرشلوار وغیرہ سب سکھایا جاتے ہیں الحمدلہ اور خواتین و طالبات بھی الحمدلہ سیکھ رہے ہیں اور آئندہ ان کی زندگی میں معاشی یعنی زندگی میں آگے کچھ بھی مشکلات آئیں گے تو اس کو حل کرنے کے لئے وہ ان کی معاش کا ذریعہ بنے گا اور یہاں پر ٹیلرنگ سنٹر میں جتنے سیکھے ہیں جو مستحق ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بھی جو مستحق ہیں وہ خواتین کو بھی یہاں پر مشین دی جا رہی ہے اور ٹیلرنگ سنٹر میں صرف کپڑوں کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے جس میں مختصر صورتوں کی تفسیر اور نورانی خائدہ تجوید کے ساتھ اور دعائیں اور سنن و آداب کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں الحمدلہ خواتین بھی دلچسپی سے سیکھ رہی ہے اور طالبات بھی سیکھ رہی ہے اور میں مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکر عطا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے سکھانے کا موقع نایت فرمایا اور تمام خواتین و طالبات بھی فری میں سیکھ رہے ہیں یہ خواتین جس کے ذریعے سے خواتین کو خوشی سے سیکھا بھی جا رہا ہے اور وہ لوگ اور آگے جا کے زندگی میں کمانے کا بھی ذریعہ بنا ہے جزاکم اللہ خیر و حسر الجزا جزاکم اللہ خوشی سے قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہوا آپ حضرات میں جنہوں نے یہاں ہمارے پاس سنٹر میں خیررنگ سیکھا ہے یہ بحث تو مکمل ہو گیا اب اس کے بعد دوبارہ جو دوسرا بحث شروع ہوگا اور جس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ انفریف آپ حضرات اپنے متعلقین رشتہ داروں میں توجہ دلائیے اس لئے کہ یہ سنٹر میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ بھی سکھایا جا رہا ہے ہمارے پاس ادارے میں بھی عالمیت کے ساتھ حفظ کے شعبے کے ساتھ ٹیلرنگ بھی سکھائی جاتی ہے تو جو لوگ ضرور اتمند ہیں اور علم دین سے بھی دور ہیں اور ہنر بھی سیکھے ہوئے نہیں ہیں گھرے لوحالات بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ معاش کا ذریعہ بن جائے گا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بازاری کپڑوں سے محفوظ ہو جائیں گے خود اپنا کپڑا لیں گے سیکھیں گے اور بعض ایسے گھرانے بھی ہیں کہ شوہر بیچارے بیمار ہیں معذور ہیں تو وہ لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے مجبور ہے کیا کریں گے تو آپ حضرات یہ ہنر سیکھ لیں گے تو آپ حضرات کچھ کام کر سکتے ہیں بچوں کے فیزس ہیں سکولز کے یا گھر کے خرچ ہے گھر کے قرائے ہے مختلف مسائل رہتے ہیں ہر ایک کے گھر کے تو یہ چیز علم دین کے ساتھ ساتھ ہنر بھی آپ حضرات پردے میں رہ کر حیاء کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں معلمہ سکھاتے ہیں ما شاء اللہ وہ علمہ ہیں وہ علم دین کے ساتھ آپ کو ٹیلرنگ بھی سکھائیں گے تو آپ لوگوں نے تو سیکھ لیا اور بھی لوگوں کو متوجہ کیجئے اور جن لوگوں نے ان مشینوں کو دیا ہے تعاون کیا ہے ان کے حق میں خیر کی دعا کیجئے اللہ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے جزاکم اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ